ہلیلوئیہ رم کا شکو جاتے ہیں کہ ہم خدا کی محبت اور اس کے ایمان کے متغاشی رہتے ہیں کہ خدا پر پاک روح کے وسیلے سے ماری دل کی آرشور اور تمنہ کو پورا کرتا ہے ہم نے مسیح موت ربنا یسول مسیح کی ولادت کو بڑی اقیدت کے ساتھ و بڑے ایمان کے ساتھ سلیبریٹ کیا اور مسیح یسول کی جو پدائش یہ ہے اس کے مطلق خدا کے کلام کے باتیں سکھیں سمجھیں گفر اس کی پدائش کا مقصد اور اس کا دنیا میں آنا اور انسانیت کو لے لینا اور ہمارے لیے فدیہ دینا اور ہمیں نچار دینا کس وجہ کس باب سے تھا آج کا کلام بمطابق روسوسول کا خط پہلہ خط کرنتس کی کلیسیہ کے نام اور اس کا اندرہ باب اور اس کی پہلی دو اہت مبارکہ ہم نے پاس جبیت کے لینا مبارک سے سنی آئیے ایک دفعہ پھر اسی تلاوت کو پڑھتے ہیں لیکن اور ہم بہتر طریقے سے لفظ و بزہ نشین کر سکیں سم ان کے پڑھتے ہیں جن کے پاس خدا کا کلام اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشکبری جتائے دیتا ہوں جو پہنے دے چکا ہوں جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو اسی کے وسینہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے بس شرط کے وہ خوشکبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہوئے ورنہ تمہارا ایمان لانا کیا ہے خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت آپ سے لیکا بشا تک تھیری رہے آج کا کلام کلمہ اور ایمان آج کا کلام کا جو ٹائٹل کلمہ اور ایمان اس ٹائٹل کو اس لیے میں نے آپ کے سامنے چڑھاؤ کیا رکھا کہ ہم مسیح کی ولادت میں ابھی تک مچھو جائیں کیونکہ نئے سال آٹھ دن کے بعد اس مسیح کا خطر نہ ہوگا اور نام رکھا جائے گا آج دوہزار تیس کا آخری اتوار اور آخری دن ہے اور ہم اس بات پر زیند شین ہوں اپنی یادوں کو تازہ کریں کہ دوہزار تیس میں ہم نے کلام مجسن کی باتوں کو سیکھا سمجھا جانا قبول کیا اور ایمان میں ہم صرف راضی حاصل کی کلمہ مو سے نکلی بات کو ہم کلمہ کرتے ہیں مجھ سے نکلی بات کو کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں جو اپنے اندر معنی آرہ مفہوم رکھتے ہیں اور اگر آنٹی کی چیز کو قبول کر لینا اس پر توکل کرنا ایمان ہے کلام مجسن یسو المسیح فرماتے ہیں کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گوندوسی نے کیا کیا زہر کیا یہ یسو مسیح کے مطلق یہ ہونا رسول جو ہے وہ لکھتا ہے اور اس کو ہم نے سمجھا یہ دنیا اور یہ کائنات کلمہ کے وسیرے سے وجود وزیر ہوئی جو خدا نے بولا اس سے ہر چیت کیا ہوئی وہ شعور ہوئی اس نے وجودیت اکتیار کی اس لیے یہ کلمہ جو ہے یہ میرا ایمان ہے یہ کلمہ کیا ہے میرا ایمان ہے اور میں ایمان سے اس کلمہ کا کیا ہوں گواہ میری جو گواہی ہے وہ مجھے ایمان اور کلمہ کی نیمتوں سے آشنا کرتا ہے جانکاری دیتا ہے کیونکہ اگر ہم نے کلمہ کو قبول کیا ہے تو کلمہ کو کس لیے قبول کیا ہے تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں یا سمجھ سکیں خدا کو سمجھ سکیں کلمہ اور ایمان جو ہے میری اکھل کو دنائے کن بناتا ہے کلمہ کے بغیر ایمان دور ہے ایمان کے بغیر کلمہ آدور ہے اس لیے جو ہنہا فرماتا ہے قدام کلامتا ہے قدام خدا کے ساتھ یہی قدام خدا کے ساتھ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے کیا ہوئی قیدان پور تو یہ جو پیدا کرنے والا ہے یہ کلمہ ہے یہ اصلی ہے تو یہ کلام جو ہم نے پڑھا فلوسر سور کرنتس کی کلیشہ کو یہ رشاد فرماتے ہیں کہ بھائیوں میں تمہیں وہی خوشکبری دیتا ہوں جو پہلے دیل چھپا ہوں میں تمہیں وہ خوشکبری ہی چھتا جیتا ہوں جو پہلے میں تمہیں دیل چھپا ہوں اس لیے یہ کلمہ اور ایمان کی خوشکبری ہی اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے مطلق ہم نے خوب خدا کی باتیں سیکھی چھکی کیا ہے کہ کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے مامور ہوگا ہمارے درمیان ہم اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکھنا دیکھا دیکھنے کے یہ کلمہ جس نے جسم لیا یہ جلال کا بانی ہے فضل کا بانی ہے اور یہ ماموری رکھتا ہے سلام کی کی فضل کی نجات کی امید کی خوشی کی اتمنان کی اور سلح کی اور امن اور بینچارہ کی اس لیے یہ خوشکبری بن جاتی ہے جو اس کی شانے اپنے سمیل لکھے والاپار جو ہے اس کی خوشکبری بن جاتے ہیں اس لیے یہ کلام عزلی کلام کہلاتا ہے کیا میں نے کہا یہ کلام کیا ہے عزلی کلام کہلاتا ہے اور یہی عزلی کلام خدا کیسا تھا اور اسی عزلی کلام نے انسانیہ کھولیا اسی عزلی کلام نے جسم تیار کر لیا اور یہی عزلی کلام کو انہیں دیکھا دور سے دیکھا اور چھوا اور برکت پڑا اور یہ کلام جو ہے کلام مکتوبی کہلاتا ہے اس لیے کلمہ کلمہ کی اقسام کو سمنا بہت ضروری ہے ماہ کلمہ کہنے سے کلمہ نہیں ہے کلمہ کی اقسام یہ ہے یہ کلام مکتوبی ہے یہ لکھا ہوا کلام ہے جو آپ ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہماری آنکھوں میں ہیں ہماری زندگیوں میں ہیں ہماری روح میں ہیں ہمارے بطن میں ہیں اور یہی مکتوبی کلام میرا ایمان ہے اسی کلمے کے بارے میں گیر کو میں کہتی کلمہ ماری آنکھ............ جنرے کے کلمہ مریم پہ ٹال đểیاء کے جیا اور یہ ہی کلام کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اس لیے جو کلمہ ہے یہ مریم پہ ڈال دیا گیا اور ڈالا وہ کلمہ جسم تیار کا لیتا ہے پھر یہ انسان بنتا ہے دو ذاتے رکھتا ہے یہ خامل بھی ہے اور آسانی بھی ہے اور یہ ایک وقت میں محدود بھی ہے اور ایک وقت میں لا محدود بھی ہے اس لیے یہ صاحب علیت انسان کہلاتا ہے اس لیے یہ میرا کلمہ ہے اس لیے یہ میرا ایمان ہے اس لیے یہ میرا ایمان ول ہے اس لیے یہ میرا یسو ہے اسی کے بارے میں پلوسسول کرنتس کی کلیسیہ کو جتائے دیتا ہے کیا جتائے دیتا ہے خوشخبری جس کے بارے میں وہ پہلے اگاہی دی چکا ہے اسی طرح کی اگواہی ہمارے پاس بھی پہنچ چکی ہے کیونکہ اس اگاہی کے لیے یسو نے کلمے نے شگردوں کو کیا کہا کہ پس تم جاؤ گیر قوموں کو کیا بناو شگیرد بناو یہ خوشخبری ہے جاؤ پس تم جاؤ گیر قوموں کو کیا بناو شگیرد بناو تو میں اور کیا کہے مسیح کے شگیرد بناو مسیح کے بغیر ہم غیر اقوام ہیں کیونکہ جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کو جانے سکتا وہ کلمے کو سمجھ نہیں سکتا وہ نجات کا تجربہ نہیں حاصل کر سکتا وہ خوشخبری کا تجربہ حاصل نہیں کر سکتا وہ محبت کا تجربہ حاصل نہیں کر سکتا وہ توبہ کا تجربہ حاصل نہیں کر سکتا اس لیے یہی کلمہ میرا ایمان بھی ہے یہی کلمے کے بارے میں کہا ہے کلام سننے سے ایمان بڑھتا سننہ مسیح کے کلمہ سے جب اس کلمے کے کلام کو میں سنتا ہوں تو میرا ایمان میرے زدگیوں میں تھاٹھے ماتا ہے اسی کلام کو میں سنتا ہوں تو مجھے خوشخبری کی جو ہے نبیت سننے دیتی ہے میرا دل خوشی سے باگ باگ ہو جاتا ہے پھر میں خدا کی شکر گزائی بھی کرتا کیونکہ خدا کا کلام کیا مقدس ہے حسین ہے یہ اصلی بھی ہے یہ عبدی بھی ہے ہم ختم ہو جائیں گے یہ کلام ختم نہیں ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے یہ جتایا جا رہا ہے یہ سمجھا جا رہا ہے جسے تم نے قبول بھی کر لیا کیا ہے جسے جس کھوشخبری کو میں تمہیں بتا رہا ہوں جتا رہا ہوں اس کو تم نے قبول بھی کر لیا تھا قبول کرنے کے بعد ہمیں اسے کلام کا تجربہ بھی کرتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں تجربہ نہیں کرتے جس کا مطبہ اپنی زندگی کو ایک جگہ پر ہم نے رکھتا ہے اپنی زندگی کو ایک جگہ پر نہ رکھیں اپنی زندگی کو تجربات سے گزاریں تاکہ زندگی اور بہتر ہو سکے وقت کے ساتھ ساتھ زندگی آگے بڑھتی ہے زندگی فشاں رکھی نہیں رہتی زندگی کے دن جو ہے کم بھی ہوتے ہیں اور آگے بھی بڑھتی ہیں اس لیے قلام بتاتا ہے پیدا ہونے کا وقت ہے بڑھنے کا وقت ہے مرنے کا اس لیے ہر چیز جو ہے اسی کے اختیار میں ہے جو اس کے اختیار میں ہے اسی کے بارے میں لکھا جس پر قائم بھی ہو اس خوشخبری اس قلام پر اس قلمے پر ایمان سے ہم کیا ہیں قائم ہے یہ قلمہ ہے تو میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے تو میں اس پر قائم ہوا اس ہوئی کہ نو پر قائم مرتے دم تک قائم رہنا چھتا یسو مسیح نے ایک ایک بات جو ہے اس کو بورا کیا اس نے اخرے کام کو نہیں بھاپے کام کو بورا کیا اس لیے یسو مسیح فرماتے ہیں میرا باپ کام کرتا ہے میں کام کرتا ہوں تو قلمہ اس لیے کہے جا گے آج کا دنیا جو سمجھ سکے کہ قلمہ کام کرتا ہے قلمہ پھوتا ہے قلمہ ماف کرتا ہے قلمہ شکر گزاری کرتا ہے قلمہ گھنٹوں دعا کرتا ہے ہمیں قلمے کے مطلق جب باتیں سیکھتے ہیں تو آگے میری زدگی کے لیے کیا نجات کا اسباب جلے کیا اسی کے وسیلے سے تم کو کیا ملی ہے نجات بھی ملتی ہے یہ قلمہ جس پر تم میں اور آپ کیا ہیں امار رکھتے ہیں یہ اسی کے وسیلے سے مجھے کیا ملتی ہے نجات بھی ملتی ہے کس طرح بڑا اس قلمے پرمار رکھنے سے مجھے کیا ملتا ہے اجر ملتا ہے اسی لئے اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو ہمیں میشہ فقر اور میں کیا مسیحی ہوں پدائشی مسیحی نہیں روایتی مسیحی نہیں حقیقی مسیح جس کو اس کی خوشکبری کا معلوم ہے جس کو اس کے پیادہ ہونے کا معلوم ہے جس کو اس کے مصروب ہونے کا معلوم ہے جس کو اس کے چیوٹھنے کا معلوم ہے اور جس کو پتا کہ وہ آنے والا ہے وہ مسیحی ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے پیدا ہونے سے ہم مسیحی نہیں ہوتے بلکہ ایمان سے مسیحی ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس کلام مقدس میں سوٹھش میں میں نے مسیح کی پدائش اور شخصی ایمان اور اس میں ایمان کا بیان کیا ہے اور جہاں جہاں ہمیں گئے میں نے اس بات پر حضور دیا ہے جس تو وہ پاسر جہاں میرے ساتھ تک سر میٹنگ میں تھے وہ جانتے ہیں ہمارا شخصی ایمان یہ کلام ہے ابتدا میں کلام کا کلام خدا کے ساتھ کلام خدا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ یہ میرا شخصی ایمان ہے ہر شخص کو اپنے ایمان کا معلوم ہونا چاہے اسے لئے اس میں قائم رہیں تاکہ اس کے وسیلے سے کیا ملے نچان کلمہ ہی میرا شخصی ایمان ہے اور کوئی ایمان نہیں ہے ایک ایمان ہے اور وہ ایمان ہے کلمے کھا کلمے پڑی ایمان لانے کھا کلمے کے وسیلے سے نجات پانے کھا کلمے کے وسیلے سے کھو کبری سوالے کھا اور کلمے کے وسیلے سے توبہ کرنے کھا تاکہ میرے لئے ابدیت کا کیا ہے دروازہ کچھ اس لئے یہ کلمہ کہتا ہے میں دنیا کا انگور ہوں میں دنیا کا کیا ہوں انگور یہ جنگور ہے یہ شیری مٹھاز دیتا ہے محبت ادا فرماتا ہے اس لئے بشرت کہ وہ خوش کبری جو میں نے تمہیں دیتی یاد رکھتے ہو اس خوش کبری کو آپ کیا ہے یاد رکھیں جس خوش کبری کو آپ نے حضر کیا سنا و قبول کیا ہے اگر لکھا بڑھنا تمہارا ایمان لانا کیا ہے بے فید اگر ہم نے خوش کبری کو یاد نہیں رکھنا سمجھ نہیں ہے تو کلام کہتا خدا کا بندہ پلو صرف صورت فرماتا کہ تمہارا ایمان لانا کیا ہے بے فید اس لئے خوش کبری پہلا عمل ہے آپ کے ایمان کا اس لئے اس لئے یسو کے شگید کوئی اس جگہ پر مسیحی کہلائے انتاکیا میں چاہ کر وہ کیا کہلائے مسیحی کہلائے کتنی بڑی برکت انتاکیا کی کلیسیہ میں جا کر وہ کیا کہلائے مسیحی کہلائے تو یہ آپ کا انتاکیا ہے یہ کیا ہے جگہ جو خدا کی جگہ ہے آپ کے انتاکیا ہے تاکہ آپ بھی مسیحی کہلائے اور مسیحی ایمان میں کلمے کے ایمان میں کلمے کی خوش کبری میں آپ اپنے ایمان میں سود ماندھو بے فیدہ انہ خوشیہ ہوتی ہے باپ اس کی چارہ اٹھ میں لکھا ہے جب مسیحی جو ہماری زندگی ہے زہر کیا ہے جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال کیا کروگے زہر کیے چھو جو مسیحی ہماری زندگی میں کیا ہوا زہر ہوا کیسے زہر ہوا جسم کے وسیل جسم کے وسیل پیدا ہونے کے وسیلے سے اسی لئے کہ کلام اجسے وہ فضل اور سچائی سے ممور ہو کر مرد میں ہم اس کے ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکنوں دیکھا تو اس کے ساتھ جلال میں زہر کیے چھو گے ہم ایمان جیسے کے جلال کو کیا کرتے ہیں زہر کرتے ہیں ایمان نار کی یہ خوبی ہے ایمان نار کی یہ فخر ہے کوئی جلال کی خوشکبری سے میں دنیا کا نور میں کیا ہوں میں دنیا کا نور یہ نور مجسد ہے یہ نور آج بھی اس کے ذات کریمہ سے ساتھ رہو ہوتا ہے اس لیے تو زبور نبیس فرماتا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اصلاح میری راہ کے لیے روشنی ہے نور کا منبع آج بھی ہمیں روشنی ادا فرماتا ہے جسایہ چپٹر ففٹی سیکس کی پہلی آت میں فرمایا ہے خدا مند یوں فرماتا ہے خدا مند یوں فرماتا ہے عدل کو قائم رکھو عمار کیا عدل کا منبع ہے سلیب انساء کی گواہی ہے تو یہ سو عدل بھی کرتا ہے انساء بھی کرتا ہے مانک بھی کرتا ہے نجات بھی دیتا ہے اور گھلے بھی لگاتا ہے مارے گناہ کو دو دیتا ہے کیا کیوں اور صداقت کے عمل میں آنا سجائی کا عمل ہو زہر کرو کیونکہ میری نجات کیا ہے نزدیک ہے اور میری صداقت زہر ہونے والی ہے میری سجائی کیا ہے زہر ہونے والی ہے جسایہ یہ فرماتا ہے کہ خدا مند فرماتا ہے عدل میں قائم رہو اور صداقت کو عمل میں لاؤ آپ کے اندر کا جو ایمان اور کلمہ جس پر آپ توقع رکھتے ہیں وہ اس کی صداقت کے عمل کو زہر کرتا ہے اس لیے تم نے نہیں میں نے تمہیں چھوڑ لیا ہم خدا ہوں نہیں چھوڑ سکتے بھلکہ خدا نے ہمیں کیا کہا لیا چھوڑ لیا تو اس کی بھڑکت ہے کیا تو وہ اس نے ہمیں روحر پودس دیا تیسرا تصریح کا تیسرا قنوم محبت کا قنوم تیسرا الہی شخص محبت میں میں کیا کرتا ہے ایک سارتا کٹھا کرتا تاکہ ملکہ ملکہ کیا کرے خدا کی بڑی آئی کرسکے تاکہ ہمیں خدا کی سجائی کو زہر کرتے رہیں خدا کی سجائی خدا کے لوگوں کے وسیلے سے زہر ہوگی ہے تو اس لیے تم کلام فرماتا ہے کہاں دو یا تی میرے نام کٹھے گوہاں پر میں کیا ہوں گا مچھوڑ ہوں گا یہ اس کی سجائی ہے یہ اس کی صدا کرتا ہے یہ اس کا عمل ہے یہ اس کی خوبی ہے اس کی شار ہے جو مانداروں کے درمیان کیا ہوتا ہے مچھوڑ ہوتا ہے اس سے بڑی کیا خوشکبری ہو سکتی ہے اس سے بڑا کیا ایمان ہو سکتا ہے گھر ایمانداروں کے وسیلے سے خدا مچھوڑ نہیں ہوتا ایمانداروں کے وسیلے سے تو اس کی مچھوڑگی ظاہر ہوتی ہے ایمانداروں کی شکل میں ایمانداروں کی پرستش میں ایمانداروں کے کٹھے انہیں میں ایمانداروں کی صداقت میں ایمانداروں کے ایمان میں اس لیے ایماندار کیا ہیں کلمے کے گواہ تسی کلمے نے ایمانداروں کو بھیجا ان کو پہلے تربیہ دی شکردوں کو پہلے دیو تو دکھر کے بھیجا جا پھر آخر میں خدا نے ان کو شاہر آزم دے دیا کہ پھر تم جاؤ گہر قوموں کو کیا بناو شاگرد بناو ان کو خدا باپ پیٹے اور ان کو دس کے نام سے کیا دو پبتسمت اور ان کو تعلیم دو میں آخر تک تمہارے ساتھ رہوں کتنی بڑی بات ہے تعلیم ہے چکیے آخر تک میں کہوں تمہارے ساتھ رہوں گا وہ جدہ نہیں ہوتا اس کی جدہی نہیں ہے جس طرح ہم جدہیاں ڈال دیتے ہیں بے اکری میں جدائیاں ڈال دیتے ہیں خدا کی جدائی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی اگر خدا کی جدائی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو خدا کی جدائی کلمے کے ساتھ نہیں ہو سکتی اگر خدا کلمے سے جدہ ہو جائے تو ایمان ٹوٹ جائے گا یہ دیتے ہیں پھٹ جائے گی اسوار گر جائے گا اور اگر یہ خدا کے ساتھ کلمے کے ساتھ خدا مچھوڑ ہے جسمان بھی کار سبیتی کا اور لوگ بھی کھائی ہیں یہ کلمے کی صداقت ہے یہ کلمے کی فضیلت ہے یہ کلمے کا رحم ہے یہ ہونا چودہ چوبیس میں لکھا جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا مرے وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا صاحب لکھا ہے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا تو خدا کیا ہے محبت ہے خدا کی محبت کیسے زہر ہے کلمے کے وسیل سے تو خدا کی محبت میرا ایمان ہے کیونکہ اس کے محبت کو زہر کرنے والا کلمہ ہے اس لیے ہونا تین میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اتھلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کو اس پریمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے ہمیشہ کی زندگی پھائے خدا اپنے بیٹے کے وسیلے سے اپنی محبت سیر کرتا ہے تاکہ بیٹے پریمان لائے ہمیشہ کی کیا پھار سکے زندگی پھار سکے جو کلام تم سنتے ہو میرا نہیں بلکہ باپ ہے جس نے مجھے پیجھا یسو مسیح کلام مجسم کلمہ ابنیت فرماتا ہے کہ جو کلام تم سنتے ہو میری سوان سے نبی ہو کسا بان سے وہ میرا نہیں بلکہ کس کا ہے باپ کا ہے جس نے مجھے پیجھا اس لیے وہ کہتا میں باپ میں سے نکھا ہوں کیونکہ وہ باپ آپ کی مرضی سے دنیا میں آیا ہے اور وہ باپ بھی مرضی سے کلام کرتا ہے اس لیے وہ جو کلام کرتا ہے کہتا میرا نہیں میرے باپ کا ہے باپ نے مجھے پیجھا ہے اس لیے میری عزیز بہنوں بھائیوں اس کلام اس کلمہ کو اپنے زندگی گھنچ راکھ سکتا ہے کل میں جب یہ بچے پریکٹس پر آ رہے تھے تو مجھ سے یہ راجیو سے یہ آبا سے میں کیا خدا کے پرستار کلام میں لکھا خدا سچے پرستاروں کو ڈھوٹا ہے کسی اور کے بارے میں نے لکھا صرف ہوں برستاروں کے بارے خدا کو وقت دیا کریں کلام ساتھ لائے کریں آپ کی تبدیلی آپ کے گرانے کی تبدیلی آپ کی اولاد کی تبدیلی آپ کی بیوی کی تبدیلی آپ کے پھری بار پھینبانے کے لیے تبدیلی کا باعث ہے کیونکہ آپ کو خدا نے تلاش کیا ہے اور خدا آپ کو تراشنا چاہتے ہیں ہیرے زبرات کی دھرہ نہیں اپنے کلمی کی دھرہ تاکہ آپ خدا کی محبت کو زہر کرسکو یہ ہونا آٹھ باپ اس کی قطعیت زہبت پس یہ سنو یہودیوں سے کہا یہ سنو یہودیوں سے کہا کہ جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میرے شگیر تھا یہ سنو یہودیوں سے کہا کہ اگر تم یقین اگر جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا تم میرے کلام پر کہا رہو گے قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے کیا ہوں شگیر شگیر بننے کے لیے پہلے کلمے پار ہمیں کیا رہا ہے نا قائم تو وہ کلمہ جس نے جسم لیا جو میرا ایمان میں ہے جس کے نبی ایمان کے وسیلے سے اس وقت کے لوگوں کو دے گی یہ سایہ خوبصورت کہتا چودہ سات چودہ میں کہہ لکھا دیکھو دیکھو کیا ہوگی کماری حاملہ ہوگی بیٹا جنے گی اور اس کا نام کیا رکھنا مان میں رکھنا اس کا تجبہ خدا ہمارے تو یہ کلمہ کیا ہے خدا تو ہمارے ساتھ بنا دیتا ہے خدا میں پوست کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کلمے کی نسب سے اس کے شگید ڈھائی چاہیں it's great reward سب سے بڑی فرکت ہے یہ سب سے بڑا اچھا رہے کہ میں کلمہ پارمانہ کہ وہ خدا کا شگید ڈھائچا ہوں what a wonderful mess کتنا ببرکت کلام ہے میرے لیے کہ میں حقیقت کو سمجھ ہوں کلام کو قبول کرنے کہ مطبع حقیقت کو چانے لگ اس لیے اور شگید ڈھائی اور سچائی سے واقف ہوگئے اور سچائی تم کو کیا کرے گی آزاد کریں شگید ڈھائی کیا کرنا سچائی سے واقف ہوگئے تو سچائی کہتی ہے سچائی تم کو کیا کرے گی آزاد کریں ہم گلام ہونے کے لئے تو نہیں یہاں پر رہا سب کر رہے ہیں آزاد ہونے کے لئے میری آزادی میرے ایک علمے کے ساتھ ہے میرے ایمان کے ساتھ ہے اس لیے یسو نے جب تھی موزہ کیا کہا چھاپ تیرے ایمان تجھے اچھا کیا چنگا کیا پاک کیا ساک کیا زندہ کیا یون آٹھ چتالیس میں لکھا ہے تم اپنے باپ عبلیس سے ہو کتنا سکت کلام یسوسی فرماتے ہیں کلام کر رہے ہیں یہودیوں سے تم اپنے باپ عبلیس سے ہو اگر تم کلمے کو قبول نہیں کرتے تم شہید نہیں بنتے کہ تم اپنے باپ عبلیس سے ہو اور اپنے باپ کی پشاہت کو کیا کرنا چاہتے ہو پورا کرنا چاہتے ہو اب فیصلہ آپ کے پاس ہے کیا آپ شہید بنا چاہتے ہیں یا عبلیس بنا چاہتے ہیں کیونکہ یسوس تو کہتا ہوں کیا ہو اپنے باپ عبلیس سے ہو اور اپنے باپ کی قواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہم یسوس کی قواہش کو پورا ہے یسوس کیا چاہتا ہے خدا کی شکریہ خدا کی شکریہ اپنے باپ اپنے جان اور سجائی پر قائم نہیں کیا ہے سجائی پر قائم نہیں نہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی سجائی نہیں نہیں وہ جور بہتا ہے اس کے اندر سجائی نہیں وہ کیا کرتا ہے جور بہتا ہے ایک ہم گتی کاجر سو جور بولتے ہیں ایک سجائی یا پوری زندگی دنیا کو کیا کر دیتی ہے ازار کر دیتی تو اپنے ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے وہ اپنے آپ ہی سے کہتا ہے فکر کہتا ہے اس کو نے اس کو بھی کیا کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کیا بانیا روٹی بتانا جیئا نا یسوس نے کیا فرمائے کنسٹان مار روٹی سے جیتا نا رہ گا مکاری جو ہے اپنی اس کے اندر رہتی ہے وہ عزماتہ رہتا ہے اگر وہ کلمے کو عزمات سکتا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اس لئے ہماری عزمائشیں جو ہیں ہماری زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں اپنی عزمائشیں اپنی زندگی کو ترک کریں اور یسو کو اپنا خدا مانیں اور سب ملکے سے تلاوت کریں کلام مجسمو ملکے کلام مجسم ہوا فصل اور سچائی سے معبود ہوکا ہمارے درمیان رہا ہم نے اس کا ایسا جلال لکھا جیسے باپ کے اکھلوں تھے کا خدا کے اس کلوتے کے لئے سو نا تعلیہ بنیں اور جیسے خدا کا شکر اپا کریں خدا مند آج آپ سب کو اس کلام کے بسیدے سے بڑی برکت دیں اور خدا مند کا موز آپ کی زندگیوں میں بیشا جالی اور ساری رہیں اور خدا مند سلامتی کے ساتھ اس ساتھ کو ایسا تعم کریں اور نئے زندگی نئے ایمان میں ہم دوزہ چوبی سب دکھوں خدا مند کے ساتھ